ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ چلے جیسے ہمیں یہ پتا چل گئے اب ہم اسم آزم کے ساتھ دعا مانگے تو ہماری دعا قبول ہو جائے کیونکہ ہمیں تو پتا چل گیا لیکن ہم دعا کرتے ہیں پھر بھی وہیں گھڑے ہوتے ہیں یعنی ہمارے تو مسائل اس طرح حل نہیں ہوتے اس طرح اسم آزم کے بارے میں سنائیں تو اب اس کے پیچھے جو ہے اولیاء کرام کی جو باتیں ہیں بڑی خوبصورت ہیں جیسے خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اسم جلالت یہ اسم آزم ہے لیکن جبکہ کہتے ہوئے اسم جلالت کے علاوہ دل میں اور کچھ نہ ہو لفظ اللہ کہا جائے اور پھر اللہ کے سوا دل میں اور کچھ نہ ہو تو پھر یہ اسم جلالت اسم آزم کا اثر کرتا ہے بعض نے یہ فرمایا کہ جتنے بھی اسمہ مبارکہ ہے ان تمام اسمہ کی خصوصیت ہے کہ ان میں جس نام مبارک کو بھی آپ یوں پڑھیں گے کہ آپ کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو اور اللہ کے سوا کسی اور کا دل کے اندر کوئی خیال اور دھیان ہی نہ ہو اس وقت آپ جو بھی اسم مبارک کہیں گے وہ اسم آزم ہے تو یوں کہلے کہ حقیقت اس کے درمیان درمیان ہی ہے کہ واقعہ تن اسم آزم ہر وہ لفظ ہے ہر وہ اسم مبارک ہے کہ جس کے پکارتے ہوئے بندے کا دل غیر سے خالی ہو جائے اور خدا کی یاد سے ایسا معمور ہو جائے کہ کسی اور کی یاد باقی نہ رہے ایک ولی سے سوال ہوا کہ اسم آزم کیا ہے اسم آزم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا نام سب سے بڑا نام اسم آزم کا جو ترجمہ ہے وہ ہے سب سے بڑا نام صحیح تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کا نام چھوٹا کونز ہے اللہ تعالیٰ کا ہر نام ہی بڑا ہے جب ہر نام ہی بڑا ہے تو ہر نام اسم آزم انہوں نے اس اتبال سے کلام کی اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ اسم آزم کی جو تاثیر ہوتی ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ہر اہرے غیرے نا اہل کو دے دی جائے اس کے پیچھے اہلیت بھی چاہیے جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم کوئی شے کسی کو استعمال کے لیے دیتے ہیں تو ہم پہلے یہ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اہلیت ہے یا نہیں ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے بڑا اسرار کیا مجھے اسم آزم دے دیں فرمایا بیٹا تم اس کی حفاظت نہیں کر سکو تو انہوں نے کہا نہیں حضور میں بالکل اس کی حفاظت کر لوں گا فرمایا نہیں تم اس کی حفاظت نہیں کر سکو اس نے نہیں حضور میں کر لوں گا آپ اعتماد تو کر کے دیکھیں آپ ایک مرتبہ دے کر تو دیکھیں میں انشاءاللہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا ان بزرگوں نے فرمایا اچھا چلو یوں ہے اس کو ایک ڈبا دیا اور فرمایا کہ یہ نا فلان شہر میں فلان بندے کو جا کے دینا ہے جب تم اس کو دیکھ کر واپس آوگے تو تم اسم آزم مل جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اسے کھول گار نہیں دیکھنا اسے کھول گار نہیں دیکھنا کھول گار نہیں دیکھنا اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے باکس پکڑا چل پڑا تھوڑا سا رستہ تیہ ہوا تو اس کو لگا کہ یار اس کے اندر اچھل کود ہو رہی ہے اس نے کہا بھائی یہ کیا چیز بزرگوں نے ایسی دی ہے کہ جو اندر اچھل لئی ہے اس نے کہا دیکھتا ہوں بزرگوں نے کہا تھا دیکھنا نہیں ہے آگے چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا کئی منزلیں تیہ ہوئی وہ اندر کی جو اچھل کود تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی اس نے کہا یا تھوڑا سا تسلیت ہو دے دوں گی اس کو تو میں کیا مسئلہ ہے اس نے کہا کیا کہ اس کا تھوڑا سا یوں ڈبا کھولا تو اندر سے ایک چوہے نے چھلان ماری اور بھاگ گیا بڑا غصہ آیا یار بزرگوں نے میرے سا مزاک کیا میں اس میں آزم مانگ رہا ہوں اور مجھے کسی کو چوہا پہنچانے کے مقرر کر دیا وہی سے واپس آ گیا اور آتے ساتھ بڑے غصے کے اندر آکے بزرگوں کے پاس وہ پہنچ گیا ان کے پاس اور انہوں نے فرمایا کیا ہوا بھائی بڑے غصے میں لگ رہے ہو اس نے کہا حضور اس میں آزم مانگا تھا آپ نے تمہیں ایسا مزاک کرنا شروع کر دیا کیا ہوا کہنا آپ نے مجھے ڈبے کے اندر چوہا ڈال کے دے دیا یہ پہنچا دو فرمایا بیٹا تم اگر ایک چوہے کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکے تو اس میں آزم کی حفاظت کیسے کر سکے تو جسے اس میں آزم ملتا ہے اس سے پہلے اس میں وہ اہلیت ہوتی ہے کہ وہ اسے سنبھال بھی سکے یہ نہیں ہے کہ نہ اہل آدمی کو جیسے اگر بندوق دے دی جائے تو وہ ہر بندے کو گولیاں مارنا شروع کر دے اب ایک آدمی کو اگر اس میں آزم مل گیا اور اس کو پتہ کہ اسے سارے کام ہو جائیں گے تو اس کو تو جس پہ غصہ آیا اس نے کہا یا اللہ اس کو مار دے تو وہ بندے ہی مارتا رہے گا سارے دن ظرف بھی ساتھ میں سمندر جیسا ہو تب اللہ تعالی اس طرح کی چیزیں عطا فرماتا ہے ورنہ تو پھر جو میس یوز ہے وہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا تو یہ سمجھ لیں کہ اس میں آزم جینا وہ ان چیزوں کے درمیان دائر ہے کہ بندے کے اندر اہلیت ہوتی ہے اور اس میں ضبط ہوتا ہے سبر ہوتا ہے حلم ہوتا ہے پھر اس کا دل غیر کی محبت سے خالی ہوتا ہے اللہ تعالی کی محبت سے لبریز ہوتا ہے اور لوگوں کا وہ خیرخواہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر اسے ایسا کچھ عطا کیا جاتا ہے کہ جس کے بعد اس میں آزم پھر اپنا اثر کرتا ہے